بسم اللہ الرحمن الرحیم فارم 45 اور فارم 48 نے الیکشن کمیشن کا یہ جو ایک دعویٰ تھا جو نعرہ تھا شفاف الیکشن کا اس کی بھی قلعے کھول کے رکھ دی ہے شریف خاندان کی نشستوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لیگی رہنماوی ہیں جن کے انتخاب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشکوک ہو چکے ہیں ابھی مکمل تقریباً دو دن گزر چکے ہیں الیکشن کمیشن نے فارم 45 اور فارم 48 کے حوالے سے مکمل طور پر چپساد رکھی ہے اس کے اوپر آمیر صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے مگر اس کے سیاست حکومت کو دو تہائی اکثریت حاصل ہو چکی ہے سیاسی عدم استحقام کی بات کرے تو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سیاست اپنی پٹری پر چڑے گی تو ہی معیشت کا بہران بھی چلے گا یہ تو بالکل واضح قلعہ ہے مگر اس قلعے کے حل کرنے کے لیے جو مشاورت درقار ہے وہ کام پر ہوگی اس کو بھی آمیر صاحب کے تجزیہ میں جاننے کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر خاص طور پر پنجاب کے اندر ایک بحث ہر جگہ پر ہو رہی ہے وہ ہے نگے بان پیکج پیسہ تو ریاست کا ہے پھر ذاتی تشیر کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے اس کے پر بھی بات کریں گے آمیر صاحب میں سوچ رہی تھی پاکستان کے اندر الیکشن کی نوید ہم اس لیے سننا چاہتے تھے کہ الیکشن ہوگا پہ الیکشن ہو گیا مشکوک ہو گیا نتائج آئے وہ بھی مشکوک ہو گئے فارم پینتالیس تھا وہ کچھ اور نکلا اور اب جو ہے مسئلہ اور بھی گڑھ بڑھ ہوتا جا رہا ہے بہران تو بہنی کہا وہی ہیں بلکہ زیادہ سنگین ہو گیا ہے جی بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ معاملہ جو یہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے اور ماضی میں بھی ہمارے ہاں الیکشن جو ہاں کانٹروبرشل رہے ہیں مگر پھر بھی اس طرح کا دھاندرہ نہیں ہوا کہ بیچ بازار یہ پکڑے گئے ہیں اور یہ دبانے کی کوشش کے لیے مگر وہ دب نہیں رہا بلکہ روز بڑھ رہا ہے روز جو ہیں کیونکہ فارم 47 اور 45 کیونکہ ویب سائٹ پہ ڈال دی ہیں الیکشن کمیشن نے 47 نہیں ہے ویب سائٹ پہ 45, 46, 48, 49 47 مسئن گیا 47 نہیں 47 کا ایشو یہ ہے کہ وہ شور مت جاتا ہے 45 کے اوپر تو وہ پھر مصدق چینج کر دیتی ہیں آج پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں پیٹھے والوں نے کہ ہمیں مصدقہ کاپی نہیں دے رہے کیونکہ دیکھیں کہ جس بھونڈے طریقے سے کیا گیا کہ مرد اب ایک کا نو بن رہا ہے چار بن رہا ہے دو کا آٹھ بن رہا ہے ایک لگا دیں پھر یہ ہے کہ اوپر کچھ اور ہے نمبر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اون چودری کا آیا تارک فضل چودری کا آج دیکھ رہا تھا کیس رہا الائی کا پھر ریانہ ڈیار کا سب سے مسئلہ جو سنگین ہے وہ نواز شیف صاحب کا ہے نواز شیف صاحب باہر حال تین ٹائم پرائم لسٹر ہیں ابھی اس کی ایک نیا جو پہلو آیا ہے بڑا ہی خوفناک جو جس کی نشاندہی کی ہے اتضاز حسن نے کل ہمارے پروگرام میں اگر یہ دخوا سکے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ایف آئی اے اور نیب کو الیکشن کمیشن کے میں داخل ہو جانا چاہیے تھا سارا ریکارڈ کفزے میں لینا چاہیے سارے جو ریجنز ہیں سارے جو جگہ ہیں گرستاریاں ہونی چاہیے یہ اس وقت تک تو بہت ایک انقلاب آ جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو بہت ہی بیانک قسم کی اوور رائٹنگ اور فورجری ہے بہت ہی بیانک قسم کی اتنی تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا اور یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے ان کا یہ کہنا کہ اس کے بعد یہ کیونکہ بہرحال ثبوت تھے اور یہ سرکاری تحویل میں ضائع ہوئے ہیں ان کے مطابق تو ابھی تک جو ہے نیب کو انقلاب آ جانا چاہیے تھا نیب کو ایف آئی اے کو ان سب کو گرفتار کر کے یہ جو الیکشن کمیشن کے اہلکار ہیں ان سے تحویل میں لے لینا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ اس کے لیے سب کے کان کھڑے ہونا چاہیے یہ تمام آروز جس جس کے ہلکے سے یہ فوجری ہوئی ہے یہ جال سازی کی گئی ہے یہ فراڈ کیا گیا ہے اور یہ سرکاری تحویل کے اندر یہ ملومات تھی یہ کاغذات تھی اگر ان کی موجودگی میں ٹیمپر کیا گیا ہے سرکاری ریکارڈ کو تو یہ تمام لوگ پھستے ہیں سرکاری صاحب جو فرمارے ہیں یہ بڑی خطرہ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بڑے بیتاشا لوگوں کی نیندیں اڑ جانا ہی چاہیے اگر نہیں اڑی آلرڈی بابر ستار صاحب کے فیصلے کے بعد کہ اگر یہ جس جس آرو کے ہلکے میں یہ آیا اور ان پہ یہ الزام لگا کہ جناب یہ اور پکڑا بھی گیا جس طرح کہ پکڑا جا رہا ہے یہ کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ اتنے میں نے کہا رہا ہے پہلے بھی یہ ہوتی رہی آٹی ایس کا دوزار اٹھارنگا وہ آج تک ڈینائی بیلیٹی رہتی ہے وہ کہتے ہوا نہیں ہوا وہ پکڑا نہیں گیا یہ تو پکڑا گیا ہے اور یہ سلسلہ بھی جا رہی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے اوپر روز با روز جو ہے نا وہ پریشر آتا جا رہا ہے کہ مولانا فضل رحمان کا بھی اگر وہ دکھا سکیں ان کا بھی جو بیان ہے بڑا ہمیشہ انہوں نے کئی دفعہ بڑی سخت بات کرتے ہیں مگر یہ تو نیکسٹ لیول ہے جی پڑیو صاحب ظنفقال علی بھٹو کے اسی سپریم کورٹ نے پھانسی تھی اور آج آپ کی عدارت عثمہ کہتی ہے کہ ٹرائل صحیح نہیں ہوا تھا اب نہ اس دنوانے کے جج زندہ ہے اور نہ بھٹو زندہ ہو سکتا اور قانونی طرف روز زندہ ہے اب اس عدلیہ کے فیصلوں کے لئے ہم منتظر رہیں گے کہ ہمیں عدل و انصاف ملے گا تو عدلیہ جو ہے اس کو بھی ہمیں عدارت حضور صلیح جنجوڑ نہ ہوگا کہ بندے دے پتر بن جاؤ اپنی قضر قیمت خود پیدا کرو اور تم نے تو آپ لوگوں کو گوایا ہے ہماری عزت میں تمہارے وجہ سے کہی دنیا میں جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو ایک سو مقدمات ایک ہفتے میں ختم اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو ایک ہفتے میں ایک سو مقدمات یہ ہمارا معیار ہے ہماری انصاف کا معیار ہے یہ جنفاظ کا چناہو ہے دادریاں کو یہ کہنا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ اور یہ اس کے بعد کہ جب یہ ہوتے ہیں جب کسی کو لانا ہو تو سینکڑوں مقدمات رات و رات ختم ہو جاتے ہیں اور کسی کو جب بجوانا ہو تو رات و رات سینکڑوں پر چیک کر دیے جاتے ہیں تو یہ ایک قسم کا جوڈیشری کے اوپر یہ تمام جو یہ داندلی جس کے اوپر جوڈیشری ابھی تک بلکل نہ صرف کہ خاموش رہی ہے بلکہ کئی جگہاں نظر آتا ہے کہ ان کا حصہ ہے لیکن ابھی آمیر صاحب دو دن پہلے جسٹس قاضی فائزی صاحب نے اشائیہ کے ایک تقریب میں شرکت کی تھی جسٹس سردار تاریخ مصور صاحب کا اشائیہ تھا پاکستان بار کانسل کے اندر اس میں انہوں نے واضح کہا تھا کہ جو عوام ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف اپنی نظریں رکھے پارلیمان کی طرف رکھے مگر جب انصاف ہی ادھر سے مل رہا ہے تو عوام تو ادھر ہی دیکھے گی یہ قاضی صاحب کی اپنے الفاظ ہیں نہیں وہ کچھ چیزیں ہیں کلیری ہمارے ہاں جو پارلیمان کے کام ہیں پارلیمان نے کرنے ہیں جو گزیکٹیو نے کرنے ہیں گزیکٹیو کے کام ہیں دریہ کے کام تو پارلیمان نہیں کر سکتی یہ سارا جو ہوا ہے یہ مدرہ فال کانٹروورسریز تو وہ بلے کے نشان سے شروع ہوئی گیا اس کے بعد سے یہ ایک سال ڈیڑھ سے یہ سلسلہ جاری ہے یہ کوئی اوور رائٹ نہیں تا کسی کو حیرانی نہیں ہوئی ہے کہ یہ جو الیکشن والے دن یہ جو داندلی کی گئی بعد میں ریزلٹ اناؤنس کرنے میں یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا تو سلسل تھا تو یہ تو مگر تھا پھر بھی جس طریقے سے یہ گئی ہے یہ اس کی کسی کو امید نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانٹروورسی ہے الیکشن کی یہ دب نہیں رہی یہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں مزید آنے کی وہ شنید دے رہے ہیں جس سے کہ سیاسی استحقام نہیں آئے گا اور اگر سیاسی استحقام نہیں آتا ہے یہ ایک بڑا سیدھی سی بات ہے تو پھر معاشی استحقام نہیں آسکتا اور ہماری جو اس وقت معاشی مسائل ہیں اس کے لیے ہمیں استحقام بڑا ضروری ہے اس میں عامر صاحب معذرت آپ قطعہ کلامی کی اس میں عامر صاحب ایک جو زاویہ ایک اور بھی ہے جس کی طرف نظر ڈالنے کی ضرورت ہے عوام صرف اس لیے سڑکوں پر نہیں ہے مہنگائی ہے دو وقت کی روٹی نہیں ہے پٹرول مہنگا ہو گیا بجلی مہنگی ہو گئی عوام اس لیے بھی سڑکوں پر ہے کہ اس نے سیاستدانوں کے علاوہ ووٹ کو اپنا مسئلہ بنا لیا ہے کہ میں اتنی محنت کر کے تگو دو کر کے ووٹ ڈال لیں گیا میرا ووٹ چوری ہو گیا منڈیٹ میرا چوری ہو گیا یا کسی کے فگرز کو کسی کے اندر ایڈ کر دیا گیا عوام نے بھی اس کو اپنا مسئلہ بنا لیا ہے اس لیے بھی یہ بہران زیادہ شدید ہو گیا ہے جی بات یہ ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں لوگ کاٹ جاتے ہیں اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ بس قدرتی طور پر چیزیں ہو گئی ہیں جب یہ کرائیسز بین میڈ ہوتے ہیں اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بنائے گئے ہیں اور یہ نائنصافی پر بھنی ہیں پھر لوگوں کا گصہ اور ہوتا ہے پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ مہاشی کرائیسز یہ پلٹیکل کرائیسز یہ اخلاقی کرائیسز جو اس وقت چل رہا ہے اس کے وقت سے غصہ ہے اور یہ ہم بار بار تواتر کے ساتھ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا بھر کی تاریخ میں الیکشن کے اوپر جو کانٹروورسی ہوتی ہے اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوتی ہیں ہم نے میں 1971 میں دور آتا رہتا ہوں وہ الیکشن کی کانٹروورسی تھی اس کے بعد جو 77 کا جو مارشلہ لگا وہ الیکشن کی کانٹروورسی تھی الیکشن میں کیا ہوتا ہے الیکشن میں لوگ موبیلائز ہو جاتی ہیں لوگ بڑی مینر سے جستجو کرتے ہیں پھر ایک امید لگ جاتی ہے کہ شاید ہم یہ ووڈ دیں گے اور ووڈ سے ایک تبدیلی آئے گی کوئی مصبت پہلو ہماری زندگی میں یہ جاتے ہوگا تو اس کے بعد یہ امید اور جب ہر قسمے میں ہر دسٹرکٹ میں ہر جنہ پہ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اور اس دفعہ پاٹسپیٹ بھی کیا اور یوتھ نے کیا اور تو نے کیا اور اس کے بعد جب یہ ریزلٹ آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد ایک بڑی ایک مایوسی آ جاتی ہے اور مایوسی آگے جو کہ ملکوں کے لیے قوم کے لیے اچھی چیز نہیں ہے ابھی ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں آمیر صاحب بریک کے بعد سابق وزیر خزانہ مفتا اسمائل صاحب ہمیں جوائن کریں گے خاص طور پر پاکستانی میشت کی حالیہ صورتحال مستقبل کی صورتحال اور ماضی سے کتنا بہتر یا بدترین صورتحال کی طرف ہم بڑھ چکے اس کے اوپر ہم بات کریں گے سٹے ویڈ اس پریک کے بعد اگر فیسے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدیت کریں گے اس وقت پاکستان کی میشت پر بات کرنے کے لیے سابق وزیر خزانہ مفتا اسمائل صاحب نے مجوائن کیا سربیہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اوور ٹیو آمیر صاحب میں آپ کا اپینین جا رہا ہوں میں آپ کا آرٹیکلز بھی پڑھتا رہا ہوں آپ نے اس پر لکھا ہوا بھی ہے کہ ہم نے ایک پالیسی فلاو ہمارا ہے رہا کہ ہم نے مینوفیکشنگ یا پرٹیکٹیو سیکٹرز کی بجائے انفرسٹرکچر کے اندر بہت زیادہ جو انویسٹ کر دیا ہے جو کریڈٹ لیا جاتا ہے سڑکوں پولوں کا یہ اوورلی کیونکہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ انڈسٹریل پرڈکشن نہیں بڑھی اگر ان کا ایمپیکٹ ڈیریکٹلی نہیں آیا لانگ ٹرم ٹھیک ہے کبھی نہ کبھی کچھ بینفیٹس تو ہوتے ہی ہیں آپ کا میں پڑھ رہا تھا آپ نے لکھا کہ ایم ایل وان جو کہ ریلوے لائن کو سی پیک کا جو حصہ بنایا جا رہا ہے آپ نے یہ سڈجیسٹ کیا کہ ہمیں بجائے اس کے کہ اس کے اوپر اتنی ہی بھی ان انویسمنٹ کریں جس کا ہم کرزہ نہیں دے سکیں گے پائنسو چھے سو ملین ڈالر اگر ہمارا سال کا بڑے گا بجائے اس کے دو ڈائی سو ملین پاس سے لگا کے پہلے والی انفرسکچر کو ٹھیک کرنی جائے سو بنیادی بات کہ ہم یہ دوسرا جو ہمارا کے یہ جو سڑکیں پلے بنانے کا تختیاں لگانے کا شوق ہے اس کو چھوڑ کے پرڈکٹیو سیکٹرز میں لگایا جائے یہ میں نے صحیح اخص کیا ہے آپ کا جی آب امیر بھائی اس میں دو گزارشات میں کروں گا ایک پہلی گزارش یہ ہے کہ ہر پروجیکٹ کا کوئی ہر بڑے پروجیکٹ کا چاہے وہ ریلوے لائن ہو یا کوئی بریج ہو بڑا رہا یا کوئی ڈائم ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کا ہم کوئی ایکسٹرنل وائیبیلیٹی دیکھنی چاہیے کہ یہ پروجیکٹ ہم لگاتے ہیں چلو یہ روپے کے اندر بھی فیزبل ہے تو کیا ڈالر اس کے اپاس آئیں گے ہم کوئی اس سے ڈالر ہم اتنے کما سکیں گے کہ ہم اس کی سرویس کر سکیں اس لون کی کیونکہ ہم بھائی سے لون لے کے یہ چیزیں لگاتے ہیں اب اگر آپ یہاں پہ ایک ریلوے لائن لگا دیتے ہیں جیسے آپ نے مثال دی آٹھ بلین ڈالرز کی اور آپ کو اگر بیس سال میں بھی پے کرنا ہے اور آپ کو چار سو میلین اس کا سود دینا ہے چار سو میلین اس کا اصل واپس کرنا ہے تو آٹھ سو میلین تو ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ ریلوے لائن سے جنریٹ بھی نہیں کرے گی تو اس قسم کے پروجیکٹ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نہیں کرتے ہم اپنے ہاؤس ہولڈ میں یہ بات سمجھتے ہیں جس آدمی کے پاس تنخواہ نہیں ہوتی اچھی وہ بڑی اچھی گاڑی نہیں خریدتا لیکن ہم جو ہے وہ بس قرص کی خرید دیتے ہیں دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ٹالر ہم اوپر رکھتے ہیں آٹیفیشلی اور جو سیرہ سے سترہ میں دار صاحب نے رکھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کرنٹ کنسمشن کو اور امپورٹڈ کنسمشن کو فیور کرتے ہیں کہ آپ امپورٹڈ ملک پاورڈر بھی لے آئیں امپورٹڈ گاڑیاں بھی لے آئیں امپورٹڈ تیل بھی لے آئیں اور آپ لوکل پرڈکشن کو آگے نہیں بڑھانا دیتے ہیں اس لئے آپ کی پرڈکشن نہیں بڑھتی اس لئے آپ کی انڈرسٹر پرڈکشن نہیں بڑھتی تو آپ نے ڈالر کو سستہ رکھا اس سے امپورٹڈ چیزیں سستی ہو گئی تو امیر لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی آڈی جو ہے وہ ایک کروڑوپے میں مل رہی ہے یا بی ایم ڈیوی ایک کروڑوپے میں مل رہی ہے یا مطلب بھار کی چیزیں بھار کے بڑی مہنگی مہنگی فون وغیرہ یہاں پہ سستے مل رہے ہیں لیکن آپ نے کیا کیا کہ وہ پیسے جو کہ ہم انڈرسٹری میں لگا سکتے تھے ہم نے امپورٹ پہ خرچ کر دیئے اب آپ کی امپورٹ ہو رہی ہے آپ کے پاس انڈرسٹری نہیں پڑی آپ برامداد نہیں کر پا رہے ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے اور پھر یہاں آکے پس گئیں جہاں پہ ہم پس گئیں کہ ایک طرف سے بیرونی ملک کا قرضہ بڑھ گیا دوسری طرف سے آپ کی آمدر نہیں پڑی کیونکہ آپ کے برامداد نہیں پڑی تو یہ دو ایک پالسی فالٹس ہیں میرے خیال سے یہ وہی موریلیس جو ہے دو چیزیں جس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ یہ پاور پلانٹس اور جو سڑکیں اور پول جو ہیں ان کو طریقہ کار یہ نہیں کہ بننا نہیں چاہیے مگر یہ ہمیں ان چیزوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں جس سے کہ ایکسپورٹ پڑھیں اور ڈالر آئیں اور ہمارا یہ جو کرنٹ گاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے وہ نہ ہو اب آتے ہیں کہ ایک ایزی سلوشن جو بتایا جا رہا ہے آپ کو بھی میں سن رہا تھا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو شورٹ ٹرم کے اندر فوریس کرائیسس جو نکلنا ہے ڈیڈ ٹرپ میں سے تو ہمیں اپنی کوئی چارہ نہیں ہے اسوائے اس کے فیملی سلوری بیچنی پڑے گی کہ خاص طور پر لاؤس کیونگ جو ہمارے پبلش ایٹر کے اندر پروجیکٹس ہیں جیسا کہ سٹیل مل پی آئی اے بلا 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 ان کو بیچا جائے اور وہاں میشہ یہی ایشو رہتا ہے کہ جب جان چھڑانے والی بات کی جاتی ہے اور لوگ پھر اس کے اندر مال پانی بھی اگر بنا رہے ہیں تو پھر کانٹروورشل ہو جاتا ہے پی آئی اے کہا تو بلکل میں فرزامپل روزویلڈ بیچنے کی پچھلے کئی دائیوں سے کوشش ہوتی تھی اور مجھے یہ ذاتی طور پر پتا ہے کہ اس کو کوویڈ کا بہانہ کر کے جان بوچ کے بند کیا گیا ہوتل نیو یورک میں کوئی نہیں بند کرتا تاکہ اس کی ویلیو کم کی جائے گورنمنٹ میں یہ ہوا اس پہ بیانس ہی ہوئی کہ کس کو بیچنا ہے کس طرح بیچنا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر ڈبیٹ کے جب یہ بیچیں گے کہ جان چھڑا لیں ان سے ابھی بھائی پہلے تو میں آپ سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ان کو ہم فیملی سلور بھولیں جو پی آئی اے کا ادارہ اکلے لیتے ہیں یہ ایک سال میں پچھلے سال اس نے نوے عرب روپے نقصان ہے تھا تو فیملی سلور صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ فیملی ڈرین ہے سر اس کے اندر یہ وہ برطن ہے جس کے اندر بہت بڑا سراغ ہے اور جتنا آپ پانی دودھ ڈالیں گے وہ گر جائے گا پچھلے سال آپ نے نوے عرب روپے کا نقصان کیا ہے آپ نے اب تک جو پی آئی ہے کے اندر سات سو اور چالیس عرب روپے کا نقصان کر دیا ہے یہ نقصان جو سات سو چالیس عرب روپے اگر آج آپ کے پاس ہوتے اور ان کی نیٹ پریزنٹ ویلیو دیکھو تو یہ دو آزار عرب کے برابر ہوتی تو آپ کتنی سکولیں بنا سکتے تھے آپ کے دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکول میں نہیں ہیں آپ کو پہلی پرائیٹی پی آئی چلانے ہونی چاہیے یا سکولیں کھولنی چاہیے آپ کے یہاں دنیا کی انفرنٹ موٹالیٹی سب سہارن افریقہ سے خراب ہے پانچ سال کے بغنی چھے پرسنٹ بچے آپ کے مر جاتے ہیں بچارے آپ کو وہ پہلے کام کرنا چاہیے یہ پی آئیے چلانے چاہیے پی آئیے کو اگر پر میرے بات سنیں کیا پی آئیے آپ کو ٹکٹ سستی بیشتی ہے اور ایرلائنوں سے پرائیوٹ نہیں کیا پی آئیے کے ٹائمنگ اچھی ہیں اور پرائیوٹ ایرلائن سے نہیں کیا پی آئیے کے سروس اچھی ہیں نہیں کیا پی آئیے کے سیفٹی ریکرڈ اچھا ہے نہیں تو پی آئیے کا رکھ کے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے یہ آٹھ ہزار ایمپلوئیز ہیں ان کو آپ بالکل کہہ دیں کہ بھائی جب تک تم ریٹائر نہیں ہوگے تمہاری حکومت کے نوکری گیرنٹیڈ ہے لیکن باقی تو اس سے جان چڑھوائیں کیا پورے پاکستان میں دو آدمی اماندار نہیں مل سکتے آپ کو کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اوپنلی ٹرانسپارنٹلی بیشتے اور کیا اور اس سے کوئی میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں پرائیوٹائزیشن کا کہ اس سے کچھ پیسے آ جائیں گے کوئی پیسے نہیں آئیں گے اس سے لیکن اس سے کمسکم ایکانومی میں ایفیشنسی آئی گی اگر آپ ریلوئی بیج دیتے ہیں جو کہ اسی عرب روپیہ سال کا کھا جاتی ہے یا نوے عرب روپیہ سال کا کھا جاتی ہے ڈیویلپمنٹ کے خرچے میں اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر تو وہ ریلوئی اگر آپ بیج دیں گے اور کوئی باہر سے انویسٹر آ جائے گا وہ ٹھیک کر لیں اگر چائنیز کسی کو شوق ہے اتنا کہ نئی ایم ایل ون بنا لے تو اپنے پیسے سے بنا لے ہم کا منا کریں گے پھر اس کو صحیح مفتہ اس میں سب بیچنے سے اس سوال آپ سے کر لیتی ہوں سارا کچھ پاکستان میں جو ایک سوچ نظر آتی ہے کہ یہ بھی بیچتے ہیں یہ بھی بیچتے ہیں اس سے کام چلا لیتے ہیں ایسا بہتر ہو جاتا ہے میں نے دیکھا بہت زیادہ سیمینارز میں آپ شرکت کرتے رہے ہیں اور خاص طور پر جس کے اندر یوت ہماری شامل ہوتی تھی آپ ان سے مخاطب ہوتے رہے ہیں وہاں پر پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے انہیں اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا گا پچھلے چند مہینوں میں پاکستان کا ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ ایک بڑی ریشو پاکستان سے موف کر چکی ہے روزگار کے لیے اپنے مستقبل کے لیے یہاں سے جا چکی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوری طور پر کیا ہماری معیشت میں اتنا دم ہے یا ہماری ریڈرشپ میں اتنا دم ہے کہ فوری طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی ریلیف ارام کیا جائے کسی طرح سے اعتماد ان کا بحال کیا جائے کہ آپ کو پاکستان میں رہنا ہے یہاں پر ہی آپ کو کام کرنا ہے اور اسی کی معیشت کو آپ کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے کوئی انیشیٹیو آپ کے ذہن میں ہے جو لیا جا سکتا ہے فوری طور پر دیکھیں جب بھی ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں تو سیاستدان اس کو سبسیڈی میں کنورٹ کر دیتے ہیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ پیسے قرض لے کر پیسے چھات کے لوگوں کو پیسے باٹ دیں اس سے ووٹ ملتے ہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ریلیف دے رہے ہیں اگر آپ کو بجلی سستی کرنی ہے مثال کے طور پر تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے ہی نقصان حکومت برداشت کر لیں اور بجلی سستی کریں جو کہ آپ نہیں ہو سکتا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ بجلی کے اداروں میں ایسے ریفارمز لے کے آئے یا اس کو نچکالی کر دیں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کر دیں پرائیوٹ منیجمنٹ کر دیں تاکہ اس کی ڈسٹیبوشن لاؤسز کم ہو لائن لاؤسز کم ہو اس کے بل کلیکشن زیادہ ہو اگر آپ کو نوجوانوں کو یہاں پہ رکھنا ہے تو آپ کو انڈرسلائزیشن پاکستان میں بڑھانی ہوگی پاکستان میں نوکریوں کے بھی موقع ہونے چاہیے اور ان کو کاروبار کے موقع ہونے چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے آپ مہنگائی کو تھوڑا سا کنٹرول کریں آپ ٹیکس نیٹ کو تھوڑا سا وائیڈن کریں سرویسز کے اوپر ٹیکس لگائیں پروپرٹی کے اوپر ٹیکس لگائیں تھوڑی سی جب مہنگائی آپ کی کم ہوتی ہے آپ کا شرح سوت کم ہوگا تو دوسری نئی سنتیں لگیں گی جب تک کہ نئی سنت نہیں لگے گی اور معیشت نہیں چلے گی آپ ان نوجوانوں کو کیا بول کے رکھ سکتی ہیں آپ ان کو کیا اس وقت سچی بات یہ ہے کہ آپ ان کو اس وقت کیا امید دلا سکتی ہیں اس وقت تو وہ ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے سوسائیٹی کے اندر تو جب تک تھوڑی سی معیشت یہاں پہ بیفتہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پالیسی ساز کے اکل اور دانش کا پتہ چلتا ہے امتحان یہی ہوتا ہے کہ آپ بغیر بھی کے ڈول کے ان کو ریلیو بھی دیں اور وہ پرڈکٹیف سیکٹرز کے اندر کانٹریبیوٹ بھی کر پائیں اساسا بن جائیں بھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح یہ جو سارے کام ہیں اس کے لیے گھوم پھر کے آجاتی ہے کہ جناب یہ ریفارمز آپ کو چاہیے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ریٹیلرز پہ بڑے ذمہ دار کے پروپرٹی کے اوپر یہ ٹیکس لگانے کے لیے یہ گھوم پھر کے بنیادی ضرورت یہ پڑتی ہے کہ ایک مضبوط گورنمنٹ چاہیے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جس طرح کی بڑی گورنمنٹ کلیشن گورنمنٹ ہے اور جو محول ہے سیاسی یہاں پہ کہ یہ بڑے فیسے اس طرح کے کر پائیں گے نہیں سب مجھے میں اللہ سے امید کر سکتا ہوں لیکن مجھے اتنی توقع نہیں ہے جو اب تک میں نے باتیں سنی ہیں کہ اگر آپ نے مزید لیپ ٹاپ باٹنے ہیں ٹیبلٹس باٹنے ہیں نوجوانوں کو دینی ہیں تو یہ سلوشن نہیں ہے پاکستان کا اگر آپ نے فورن سکورلشپ دینی ہے تو آپ کیا سو دو سو بچوں کو دے دیں گے سو دو سو لڑکے لڑکیوں کو دے دیں گے فورن سکورلشپ یہ سلوشن نہیں ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ٹیکس وائٹن کریں پاکستان کے اندر انفلیشن کم کریں پاکستان کے اندر آپ بزنس انوائرمنٹ اچھا کریں بہت شکریہ تینک سو بچ دیکھنے والوں کا بھی شکریہ مجھے اجازہ دیجئے اپنا بہتا خیار رکھے خدا حافظ